ہاں جی میرے آج پرسا جمعان ہے فور کلاس کی اور اس کا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور اسلامیات کے کون سا ٹوپک جو ہے غارِ ہیرہ غارِ ہیرہ اس کی ریڈنگ جو ہے نا ہمیں کر کے سمائیں چلیں رومان مکتہ ہوتنا سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کو آج کا جبل نور کہا جاتا ہے یعنی نور کا پہاڑ اسی پہاڑ میں ایک گار ہے جسے گارِ ہرا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی گار میں جا کر گور و فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی نئی دن اس گار میں قیام فرماتے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب نظر آتے گیر کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھی کوئی فرشتہ بھی نظر آ جاتا پہلی وحی کا نظور اب اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریبا 40 سب تھی اور 21 رمضان خوباری تو 20 رمضان خوباری کی راب تھی اور اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جللالہو کی عبادت پر بسروب تے اللہ تعالیٰ جللالہو کی حکم سے جبراہیل علیہ السلام جالہ حرام لہے تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اور دیتے ہیں اب اللہ علیہ وسلم میں پڑھنے والا نے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے بھینجا اور چھوڑ کر بھینجا اور چھوڑ کر پھر کہا پڑھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ربارہ پڑھنے والا نہیں تیسری مرتبہ بھی اسی قسم کا سوال جواب ہوا پھر جبرائیل علیہ السلام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب پھر کر کے زور سے اپنے سیدھے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ جنہاں ہوں کا یہ بغام آف صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جایا اکرہ بسمی ربیق اللہ زی فلق پڑھو اپنے پروتگار کے نام جس سے جس نے پیدا کیا فلق الانسانہ من علق جس نے انسان کو جمع ہوئے کون سے پیدا کیا اکرہ برب بکل اکرم پڑھ کے تیرا رب بڑا کریم ہے اللہ زی علمہ بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اللہ من اتسانہ مالد یارم اتسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پہلی وحید تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کام رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عمد کی تعلیم بھی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی اس کے بعد حضرت زبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے داری ڈال دی گئے حضرت زبرائیل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دار تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہی کے نظور کا سارا واقعہ سکا ہے حضرت خدیرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو تصنی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم رشتداروں سے حسن سلوک کرتے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں حضرت خدیرہ رضی اللہ علیہ وسلم بڑی سمجدار فاتحی تھی وہ سمجد کہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جلالہ کے سبی ہیں وہ پوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لے آئی ورکہ بن نوپل سے مناقعات ورکہ بن نوپل ترات اور انجیل کے بہت بڑے عالی تھے آپ عبرانی زبان جانتے تھے آپ حضرت خدیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچازات بھائی تھے اس وقت وہ بڑے اور نابینہ ہو چکے تھے حضرت خدیرہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ بن نوپل کے پاس لے گئی اور انہیں تمام واقعہ سنایا انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموش پرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ جلالہ کا بیغام دے کر آئے تھے اور پھر فرمایا کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب قوم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ موسیٰ کرمہ سے نکال دے گئی ورکہ بن نی ورکہ نے مزید کہا کہ اللہ جلالہ کا بیغام دو نبی بھیلایا اس کی قوم نے اس سے دیکھنی کی اس کے کچھ روز بعد پر کا ملنو فلکہ انتقال ہو گیا پہلی وحی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 45 برس تھی ماشاءاللہ وہ دوحان اللہ